جیسا جہور ہے جو اس کو حاصل کرتا ہے سارے زندگی اس دولت سے مالا مال رہتا ہے کسی بھی ملک و قوم کی ترقی اور کچھ حالی کے لیے عوان کا تعلیم سے آرافتہ ہونا ضروری ہے تعلیم کے وغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اسی طرح تعلیم کے دنیا میں کنزل ایمان سکول سسٹم اپنے خدمات سے انجام دے رہا ہے آج ایوان اکبال میں کنزل ایمان سکول کی جانب سے سالانہ امتحان میں پانس ہونے والے تعلیم کے اعضاق میں تقریب کا انکار کیا گیا جس میں پریسٹ حافظ قرآن کو صند دی جا سکتی ہے سکول کے بچوں نے مقرد ٹیبیو پیش کی تقریب میں میاں اصن اکباس و بائی وزیر صاحب زادہ سید سید الحسن وزیر اوقاف و مذہبی امور نے خصوصی شرکت کی پرنسپل کنزل ایمان سکول ساجد محمود نے تمام مذہبین کا شکریہ آدھا کیا مزید دیکھتے ہیں محمد دانش کی اس ریپورٹ میں مزید دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایمان کو ہوتی ہے پسلا مجولہ سے بات کرتے ہیں آج کے حالے میں کیا کہتے ہیں آج ہم کلانا ایزار بکشن کلانا بکشن میں ہے یہاں بچوں نے ایک عہد کیا ہے کشمیر تیبلوپ لے کر کے آج جن ایٹی خلق دید ہو گیا لیکن ابھی تب ہمارے کشمیر میں ترسیو ہٹایا نہیں جارا لیکن ہم نے ایک عہد کیا ہے یہاں بچوں نے یہاں سارے پیرنس نے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں ہم مر مٹ جائیں گے لیکن کشمیر کو کبھی اکیلہ نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ کشمیر ہماری اشارت ہے اس کو ہم انشاءاللہ آزاد کروا کے رہیں گے مجید کچھ کسی بھول میں نہ رہنا ہم انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہمارے بڑے سارے انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو سارتے رہیں گے اب یہ سکول کے ایک زرڈ فکشن ہے جس میں آپ بچوں کو بہت اچھی سے یہ دیکھیں بچے ہم انشاءاللہ ایسے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بچے زرنیل بھی بنیں ایک ایماندار بھوپے وقت واقتستان میں بڑے جہاں سے انشاءاللہ چیف نسس کرنا ہوں گے انشاءاللہ یہ ہی انشاءاللہ اچھے عدو میں جائیں گے تاہاں کہ ہمارے ملک میں جتنی کرپشن ہے جتنی بیروزگاری ہے اس کو دون کیا جائیں ہمارے ملک میں بہت مشکور ہوں آپ لوگ یہاں تشریف کریں آج کی یہ تقریب تنزلی مال بکرسکو کی چھٹی سالانہ تقریب ہے جس میں الحمدللہ بچوں نے کور اس سال میں انشاءاللہ کی تھی اس کا ریزلٹ کناؤس کرنے کے لئے اور سپیشلی آج کے ایک خاص ایمجز میں جن بچوں نے قرآن پاک کو حس کیا ہے ماشرہ اس سال کے اندر 63 بچے اور بچے اور بچیوں نے قرآن پاک حس کیا بائیو ٹرینر موسیقی